ہاں تو سجنوں عدیس سنگھ پہلوان اور بلب رسویہ دونوں آپس میں دھکم پیلی ہوتے ہوئیتے راجہ کے پاس میں چلے جاتے ہیں راجہ کے سامنے جا کر کے جب اپنے اپنے بیان کرتے ہیں راجہ کرنے لگے بھئی میں نے تم دونوں کے بیان سنو لیے لیکن بھیم سین بلب رسویہ تونے کالے سرب کی پونسڈی داب لی ہے کیوں اب اس پہلوان کی کیا سرط ہیں وہ پوری تیرے کو کرنی پڑے گی یا نہیں اس کے ساتھ میں تیرے کو قسطی آج ضرور لڑنی پڑے گی تو راجہ کن لگیا تین سرط جو لکھی ہوئی ان کو تُو منظور کرے یا تو اس سے ماں بھی مانگ لے یا تو اس سے ماں بھی مانگ نہیں کسٹی آج ضرور کرے یا سوار روپیہ دے ضرور مانا پورا تُو دستور کرے سوار روپیہ دے ضرور مانا پورا تُو دستور کرے تیرے پاس میں کڑا پہل مانے پاڑ دکھائی دے سے بھیم سین کی طرح پیشتہ دار دکھائی دے سے بھیم سین کی طرح پیشتہ دار دکھائی دے سے ہر لال لیتر بگرال روپ من رے تار دکھائی دے سے بھیم سین کی طرح پیشتہ دار دکھائی دے سے بھیم سین کی طرح پیشتہ دار دکھائی دے سے ڈال لیتر بگرال بھال تار دکھائی دے سے بھیم سین کی طرح پیشتہ دار دکھائی دے سے بھیم سین کی طرح پیشتہ دار دکھائی سے تو راجہ کرنے لگا بھیم سین راجہ کرنے لگا رہے بلو رسویا پہلوان کی سرط کونسی یا تو اسے گلتی کی مافی مانگ یا سوار روپیا اس کو بھیٹ دینی ہوگی یا اس کے ساتھ میں کستی کرنی ہوگی تو بلو رسویا کرنے لگا مہراج مافی تمہیں میں اسے کیا مانگوں گا میرے ماں بپوں کے سامنے میرا اسیس نہیں جھکایا اور سوار روپیا کانسے لاؤں گا میرے کو کونسی آپ تن کھا دیتے ہیں سر پہ روٹی کھاتا ہوں اور آپ کی نوکری کرتا ہوں کستی میں ضرور اس سے لڑ سکتا ہوں یودیشتر جو کنک نام کے برامن بڑا بھائی اس نہ سوچا رہے اب یہ اس سے کستی لڑے گا اور کہروں کو اس بات کا پتہ آسانی سے چل جائے گا کہروں اپنے کو دیکھ لیں گے بارہ سال بنمہر تیرہ سال پھر بھٹکنا پڑے گا تو کنک نام کا برامن راجہ سے کرنے لگا مہراج میں پانڈوں کے جب نوکری کرتا تھا یہ بلب رسویاں وہاں ہی نوکری کرتا تھا میری کوئی کوئی بات یہ مان جایا کرتا تھا آپ کی آگیا ہو تو میں اس رسویاں کو الگ لے جا کر سمجھا دوں کیوں اس پہلوان کے ساتھ میں کستی لڑنے کا اس کا کوئی بھوتا نہیں تو راجہ کرنے لگا ٹھیک ہے الگ لے جا کر سمجھا دو کنک نام کا جو برامن تھا بلب رسویاں کو الگ لے جا کر سمجھانے لگا رہے بھیم سین کیا کرتا ہے تیریمی سال میں گفت سال میں کچھ دن باقی رہ گئے اس لئے تو شانتی لگا اس کے ساتھ میں تو کستی مت لڑے کیوں اپنے سوڑے میں آ جائیں گے اپنے سارے حال خراب ہو جائیں گے یا تو اس سے معافی مانگ لے یا سوار روپیہ میں تیرے کو دیتا ہوں اس کو بھیٹکا دے دے کستی مت لڑے تو بلب رسویاں کہنے لگا بھائی صاحب ان دونوں باتوں کے اندر میں اگروا دی ہوں نہ اس کو میں ہیٹ دوں گا نہ اس سے معافی مانگوا میں اس سے کستی لڑوں گا جب نہیں مانتا ہے تو بلب رسویاں اپنے بھائی سے یودشتر سے کنک نام کا جو برامن بن کے رہ رہا تھا اسے کہنے لگیا سمیں نکل جا ہاتھ پتنگ کی دوری ہو جاگی اس پہلوان سے لڑ لوں تو کے چھوڑا کی چھوڑی ہو جاگی پہلوان سے لڑ لوں تو کے چھوڑا کی چھوڑی ہو جاگی اس پہلوان کا میرے ہاتھ سے خزار دکھائی دے دیم سے نکی تر پیشتا 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 خزار دکھائی دے جب بلب رسویا نہیں مانتا ہے کنک نام کا برامن راجہ کے پاس میں چلے جاتا ہے جاکر کہنے لگا مہاراج نہ مافی مانگنے کو تیار ہے نہ سوار روپیہ دینے کو تیار ہے خستی کرنے کے لئے تیار ہے تو پندرہ دن کے بعد میں خستی رکھ دی راجہ پورے رجواروں کے اندر خبر کروا دیتا ہے خستی کا جو ٹیم فکس رکھا ہوا تھا اس دن سب راجہ مہاراجوں کی سواری آ جاتی ہیں اکھاڑے کے اندر ہیں عجید سنگھ پہلوان لنگوڑ خست کر کے خستی کے لئے تیار ہو جاتا ہے ادھر سے بھیم سین اپنے تن کے وستر اتار کر کے جب اکھاڑے کے اندر اترتا ہے ایک طرف راجہ مہاراجوں کی سواری بیٹھی سب لوگ راجہ مہاراجہ بیٹھے تھے اوپر ایک ڈوٹی کے اندر سودکسنا رانی اور سارندری داسی پاس میں بیٹھی ہوئی تھی جب بھیم سین نے کپڑے اپنے تن کے وستر اتارے روٹی بڑھانے کا کام کرتا تھا جگہ جگہ سے جڑا ہوا تھا وہ جڑے ہوئے داگ دے کر کے دروپ دی کے نیتر سے آنسو چلا سودکسنا رانی کے بھائی زنگ کے اوپر گرتا ہے سودکسنا رانی کرنا لگی سارندری تو بتاتی ہے میں دروپ دی کی داسی ہوں پانڈوں کے تو کئی کسٹیاں ہوتی تھی بڑے بڑے پہلوان آتے تھے ایک چھوٹی سی کسٹی کو دے کر تو کائرتہ دکھاتی ہے جو تیرے نیتر سے آنسو بھہ رہے ہیں تو سودکسنا رانی کو سارندری کرنا لگی رانی صاحب میں اس بات کو لے کر نہیں آنسو بھاتی ہوں اس بات کو لے کر کے آنسو میرے آ گیا کہ آج راجہ کمل نین کے سونی سونی کسٹی ہو رہی ہے آج ان پہلوانوں کو جو سلہ راک سنایا جاتا یا جو سلے بھاسن سنایا جاتے بینڈ بزتے سینائیاں بزتی یہ سونی سونی کسٹی دے کر کے میرے یہ نیتر سے آنسو آ گیا تو سودکسنا رانی سے سارندری کرنا لگی اگر آپ کی آگیا ہو تو ان پہلوانوں کو میں ایک زو سلہ راک سنا دو چھوٹا سا میں جانتی ہوں کیوں پانڈو کے میرا سنا ہوا ہے سودکسنا رانی کی آگیا لے کر کے سارندری اکھاڑے کے بیچ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگ جاتی ہے آہ اکھاڑے کے بیچ آج میں گیت کسی کا گامگی جنیچے پڑ جاگا تو تری چھوٹی پھوڑ گیراؤں گی چھوٹی پھوڑ گیراؤں گی آہ اکھاڑے کے بیچ آج میں گیت کسی کا گامگی جنیچے پڑ جاگا تو تری چھوٹی پھوڑ گیراؤں گی چھوٹی پھوڑ گیراؤں گی اکھاڑے کے بیچ آج میں گیت کسی کا گامگی جنیچے پڑ جاگا تو تری آکاڑے کے پیچ راج میں کی تُسی کا گامگی جنیچے پڑ جاگا تو تیری سُڑی پھوڑ گیرامگی جنیچے پڑ جاگا تو تیری سُڑی پھوڑ گیرامگی مط چننی کا دو تل جانا جر میرا کین پھوڑ گاڑا پہلوان سے ہار گیا تو من مکڑا نہیں دکھانا ار پہلوان سے ہار گیا تو من مکڑا نہیں دکھانا جنیچے پڑ جاگا تو تیری سُڑی پھوڑ گیرامگی جنیچے پڑ جاگا تو تیری سُڑی پھوڑ گیرامگی جنیچے پڑ جاگا تو تیری سُڑی پھوڑ گیرامگی دنی پھوڑ گیراؤں گی اگاڑے کے بیچ آج میں کت پوشی کا گالوں گی جن نیچے پڑ جاگا تو تیری چھوڑی پھوڑ گیراؤں گی چھوڑی پھوڑ یہ نار یا بیٹھی دنیا ساری جاؤں چرن کمل بلہاری پہلے وال سے ہار گیا تو تن رہ دھوکے دنیا ساری جڑا کر لے نہ ہوں سیاری جڑا کر لے نہ ہوں سیاری میرے دل کے پھول کھلا ہوں گی جن نیچے پڑ جاگا تو تیری چھوڑی پھوڑ گیراؤں گی چھوڑی پھوڑ گیراؤں گی جن نیچے پڑ جاگا تو تیری چھوڑی پھوڑ گیراؤں گی ہاں کھاڑے کے پیچ آج میں کتو سیکھا گا لوں گی جن نیچے پڑے جا گا تو تیری تھوڑی پوڑ گی را دوں گی جن نیچے پڑے جا گا تو تیری تھوڑی پوڑ گی را دوں گی میری کرتے من کی چاہی میری کرتے مل کی چاہی میری کلکے لاغ شاہی میرے کلکے لاغ شاہی کتنا سبت سنیا تھبی منے اونچی ناڑ اٹھائی موزی تیری کوٹ موزی تیری کوٹ آئی نا تھو موزی تیری کوٹ آئی نا تھو جن نیچے پڑے جا گا تو تیری تھوڑی پوڑ گی را دوں گی تھوڑی پوڑ گی را دوں گی اکھڑے کے بیٹ آج میں کس کی کاغا گا گی جن نیچے پڑے جا گا تو تیری تھوڑی پوڑ گی را ہوں گی تھوڑی پوڑ گی را ہوں گی موسیقی 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 ارے کستی کا موکارے جا لگ ریا تھا در بار ارے کستی کا موکارے جا لگ ریا تھا در بار ریفری نے وشل بجائی دھیم سے نے جھٹی دوڑ کے آیا ریفری نے وشل بجائی دھیم سے نے جھٹی توڑ کے آیا دھیم سے نے جھٹی دوڑ کے آیا جھٹ ہاتھوں سے ہاتھ ملایا ہاتھوں کے ماں ہاتھ ملایا لگا کے گوڑا سر پر اٹھایا دیکھ کر موکارے ہو ماری تھی للکار کستی کا موکارے جا لگ ریا تھا در بار کستی کا موکارے جا لگ ریا تھا در بار موسیقی بھیم سین نہ دیر لگایا سر کے اوپر خوب گمائیا ماری پچھاڑ دھرنی بیچ گیرایا پہلوان پڑ پڑ گبر آیا ڈوب گئی نوکاریا دنگل کے درمان کسی کا موکارے جاں لگ ریا تھا جر بارے کسی کا موکارے جاں لگ ریا تھا جر بارے کسی کا موکارے جاں لگ ریا تھا جر بارے درم راج نے تین کا ٹھایا درم راج نے تین کا ٹھایا تین کے کادو بھاگ بنایا بھیمہ بولا سمجھ میں آیا ایک پیر سے پام دبایا ایک پام سے پام دبایا کر دیا دھوکارے جاں کر دیا دھوکارے جاں دیکھ رہے نر نار کسی کا موکارے جاں لگ ریا تھا جر بارے کسی کا موکارے جاں لگ ریا تھا جر بارے کسی کا موکارے جاں لگ ریا تھا جر بارے کسی کا موکارے جاں لگ ریا تھا جر بارے لگ رہا تھا دربار کشتی کا موکر جاں پہلوان کا کام بنایا پہلوان کا کام بڑایا پہلوان کا کام بڑایا الگ الگ دو بھاگ بڑایا کچھ کدانہ بھی گبر آیا ناتھو سنگھ نے پیم سے گایا بول سنے سوکارے گانا سے لے دار کشتی کا موکر جاں لگ رہا تھا دربار کشتی کا موکر جاں لگ رہا تھا دربار وہ لگ رہا تھا دربار وہاں پہلے لگ رہا تھا دربار کشتی کا موکر جاں لگ رہا تھا دربار موکر جاں لگ رہا تھا دربار سجنو دھیم سے نے پہلوان کو سر پہ ڈھا کر کے نیچے گرایا اپنے بھائی صاحب کی طرف دیکھا تھا دنکہ دو چیر کرتے ہوئے سمجھ گیا دھیم سے نے پہلوان کو نیچے گرا لیا ایک پاؤں پر دوزہ پاؤں رکھ کر کے پہلوان کو چیر کر کے الگ الگ دو بھاگ بنا کر کے پھینک دیا سب راجہ مہراجہ ساری سوا ساری نگری سب میں خوشی کا موقع چھا رہا جانسہ نیاں بزری پھول برسا رہے جا رہے تھے سب خوشی لیکن ایک آدمی بہت دکھی وہ کون ورات بھوپ کا ساڑا کون کیچک ہے کیچک نے جب بیچار لگایا اگر اس انسان کے چکر میں تو بھی آ جائے یہ تیرے کو بیمار سکتا ہے کیوں کیچک کے اندر بھی دس ہجار ایرہ و دھاتیوں جتنی طاقت تھی اور دس ہجار ایرہ و دھاتیوں جتنی طاقتیں صرف پانچ آدمیوں کے اندر تھی دریو دھن دوساسن جراسند بھیمسین اور کیچک انہیں پانسو کو بردان تھا رشی دھروہ ساکا جب یہ دس دس ہجار ایرہ تحاتیوں کی طاقت کا بردان لے کر آئے راستے میں پھر ان کے چرچہ ہو جاتی بردان تو پڑھنے دس ہجار ایرہ و دھاتیوں جتنی طاقت کا مل گیا لیکن اپنی موت کس کے ہاتھ ہے یہ تو چل کے پوچھنا چاہیے تو بھیمسین کہنے لگ بھائی میں تو نہیں جاؤں گا تم جاؤ تو بھیمسین راستے میں ایک بیڑی چھائیں کے نیچے سو جاتا ہے اور وہ چاروں رشی دھروہ سا کے پاس میں چلے جاتے ہیں رشی دھروہ سا اپنے شمادی لگا کر کے اپنی بھکتی کے اندر لین ہو کر کے بیٹھ گئے تھے جب ان کی بھکتی کے اندر جا کر کے چاروں نے بھگنا ڈالی رشی راج کرودم ہو کر کے کہنے لگے بھائی تم کون کون آگئے بھائی صاحب دریو دھنے دوساسن جراسن اور کیچک اور بھیم نہیں آیا بھائی جاؤ بھیمسین کے ہاتھ سے تمہاری مرتو ہوگی چاروں کے چاروں وہاں سے واپس آ جاتے ہیں بھائی جو بات رشی راج نے اپنے کو بتائی ہے وہ بھیم کو مت بتا دینا ورنہ رشتے میں اپنی موت آگئی ہے سجنوں ادھر کستی کے اندر ہیں وشوزید پہلوان کی مرتو کو دیکھ کر کے کیچک گھبرا گیا کہ بھائی ایسا انسان کے چکر میں تو آ جائے تیرے کو بھی یہ مار سکتا ہے اب کیچک کو یہ معلوم نہیں یہ کی سوئم خود بھیم سین ہے ارے پہلوان نے مار گرایا پہلوان نے مار گرایا پہلوان نے مار گرایا کچک بیٹھا من گھبرایا کون ہے میرے سمجھمن آیا کون ہے میرے سمجھمن آیا تیری بھی نہ کردے سپایا تیرا بھی نہ کردے سپایا تیرا بھی نہ کردے سپایا تیرا بھی نہ کردے سپایا مار گرایا بھرم کردے سپایا کردے مار مار گرایا موسیقی